تنگوادی ہیں ان کی جو دھنائی ہوئی ہے ان کی جو پٹائی ہوئی ہے ان کا جو خاتمہ ہوا ہے ان میں سے کچھ کی آتمائیں نکل کر کے ہمارے دیش میں جو کچھ نراش اور ہتاش آتمائیں گھوم رہی ہیں ان میں گز گئی ہیں اور یہ جو جیش کی آتمائیں ہیں وہی ان کو بلوا رہی ہیں اس طرح کی باتیں کیونکہ سامان نویکتی تو اس طرح کی بات بول نہیں سکتا سامان نویکتی تو اس طرح کی سوال کھڑے نہیں کر سکتا وہی ویکتی کھڑا کرے گا اس طرح کی سوال جس کے شریر میں آتنگوادیوں کی آتمایں گھس گئی ہوں گی اور وہ آتنگوادیوں کی بھاشا بولے گا تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ کسی اچھے جادو ٹونے والے کسی جھاڑ پھوک والے کے پاس جائے اور جا کر کے وہ اپنی آتنگوادیوں کی جو ان کے شریر میں گھسیوی آتما ہے وہ باہر نکالیں تاکہ وہ سامانے ڈھنگ سے جیون جی سکے نہیں تو ان کو پورے دیش میں مزا کنلا ہے پورے اس طرح کے لوگوں کا سب پی ایم نے ٹیویس کو وان کرتا ہے بولا ہے کہ ہم گھر میں گھسیں گے بھی اور انہیں مات دیکھیں پردھان منتری نریند مودی جی دیش گروانویت ہے دیش کو اس بات کا وشواس ہے یقین ہے کہ پردھان منتری نریند مودی جی کے نیترط میں ہمارا دیش بھی سرچت ہے ہمارے دیش کے لوگ بھی سرچت ہیں اور ساتھی ساتھ جو آتنگوادی ہیں ان کو بھی اس بات کا وشواس ہے اس بات کا یقین ہے کہ نریند مودی جی کے رہتے ہوئے وہ اپنی شیطانی آتنگوادی حرکتیں بھارت میں نہیں کر پائیں گے اور اگر کریں گے بھی تو ان کی دھنائی بھی ہوگی ان کی پٹائی بھی ہوگی ان کی جگہ سائی بھی ہوگی اور اس بات کا جو پاکستان اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنگوادیوں کو اس بات کا حساس ہو چکا ہے ایک میرا ڈاجمتک سوال ہے سر دیگویجا سنگھ نے آج کو پلواما میں آتنگ کی حملہ ہوا ہے اس کو انہوں نے ایکسیڈنٹ بتایا ہے ایسا ہے مجھے سمجھ نہیں رہا ہے کہ کانگریس کو کیا ہو گیا دیش کے جنبھاؤنا سے ایک دم اُلٹی بات کرتے ہیں سینہ کے پراکرم کو اور سینہ کی جانکاری کو جھٹلا رہے ہیں ایسا کسی بھی لوگتر دیش میں نہیں ہوتا کہ جہاں سینہ پر ہی عوشباز درشائے جاتا ہے یہ کبھل پاپ کانگریس ہی کر سکتی ہے